اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہلکی داڑی والا شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور زبان ذکر اور تسبیح میں مشغول تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں حق بعد سے قراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں اور میرے لئے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان میں اللہ کے لئے نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آگئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہستے ہوئے کہا اے امیر المومنین یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے اس سے اس کی مراد مال و دولت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر اٹھائیس اور حق کو ناپسند کرتا ہے اس سے مراد موت کی ناپسندید کی ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے ظاہر ہے کہ صلات کے لئے وضو ضروری نہیں ہے اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لئے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لئے نہیں ہے اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی نا بیوی ہے اور نا اولاد وہ ذات تو یقتہ ہے بے نیاز ہے نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں حضرت عمر بن الخطاب کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور موٹو پر مسکراہت پھیل گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا